رادے رادے جیسی کرشنا میں سیما سنگھ بڑھوں کچھ رہنس پر چھوٹوں کو پیار اور برابر والوں کو نمسکار کرتی ہوں آج میں آپ کو مارک ماس کے مہاتے میں کا 28 ادھائی سنانے جاری ہوں اب تک ہم نے 27 ادھائی سنے ہیں اچھا کرتی ہوں آپ کو سبھی ادھائی اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کا کوئی بھی ادھائی سننے سے چھوٹ گیا ہے تو دسکرپشن بوکس میں میں اس کا لنک چھوٹ دوں گی آپ وہاں سے اپنا چھوٹا ہوا ادھائی سنن کر پنی اللہ آپ کما سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ادھائی اچھا لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں میں جرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی مارک ماس کے مہاتے میں کو سننے کا سمپون پھرپ رابط ہو اور آپ سے ایک کرون ریکوست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا آگے آنے والا ویڈیو سبسے پہلے آپ کو ملی دانیواد آئیے اب ہم مارک ماس کے اس ادھائے میں کونسی کٹھا کو سنیں گے وابستار سے جانتے ہیں مارک ماس کے اس ادھائے میں ہم گنگاجل کی مہیما ایوان پریت کے ادھار کا ورنن سنیں گے ساتھی ہم اس ادھائے میں مارک سنان کی ایک پورانے کتھا بھی سنیں گے آئیے سبسے پہلے ہم مارک ماس کا ادھائے سنتے ہیں پریت بولا کہ یہ دویجششت ایک گاؤں میں یقی کرنے والا پاری یاتر کل کا بھرامن ان اتھیکاری کو یقی کرانے سے بھرم راکشت ہوا تھا ہماری سنگتی میں وہ آٹھ ورش کا رہا اس کی ہڈیوں کو اس کے پتر نے اکھٹی کر کے گنگاجی کے کنخل تیرت میں ڈال دیا گنگاجی کے پرہاو سے اسی شن ویدکھ دھائی راکشت تتو سے مکت ہو گیا اسی کارن گنگاجی کی بڑی عدبوت مہیمہ بتائی جاتی ہے میں نے یہ پرتکش دیکھا ہے بڑی بڑی پیڑاؤں سے ویاکل اب میں اپنے اس پرتتو کو دور کرنا چاہتا ہوں اسی کارن میں تم سے گنگاجی مانگ رہا ہوں پہلے جو میں نے تیرت میں پاپ کیے اور بڑے بڑے کو دان لیے تھے اس کا کوئی پراشت نہیں کیا اسی کارن مجھے بھوکے پیاسے بندی پروت پر رہتے ہوئے سہستر ورش بیٹھ گئے یہ سب کتھا میں نے تم کو پہلے ہی سنا دی ہے ہی دھارمکوں میں شیشت اس سمیں آپ جلدان دے کر کنٹ میں آئے میرے پران کو سنتشت کیجئے پرانیوں کو پرت روپ میں بھی جینا دولب ہے پرانتو پرانیوں کو سربدہ سب پرکار سے شریر کی بھی رکشہ کرنی چاہیے کشت اتیادی روگوں سے گرست بھی شریر تیار کرنے کی اچھا نہیں کرتے دیو دوتی جی نے کہا کہ ایسا اس پریت کا وچن سن کر ویپتھک برامن وسمیت ہوا اور پریت پر کرپا کرتا ہوا من میں وچار کرنے لگا کہ سنسار میں پاپ تتھا منش کے فل اوشیہ پرتکش دکھائی پڑتے ہیں یدھی سنسار میں ایسا نہ ہوتا تو دیو دانو منش جیو جنتو انیک یونیوں کے جنم و مرن سے انیک ویادیوں سے پیڑیتو بالک ویورد جن اندھے کبڑے دھنی ندھنی بندیت مورک آدھی کی لوک میں رچنا کیسے ہوتی اس کرم بھومی میں جنہوں نے نیای مارگ سے دھن اکھٹا کیا ہے ویہی دھنیا ہیں بھومی، رتن، سوڑن، گائی، دھانیا، گرہ، ہاتی، گھوڑا، گرام، ان، فل، جل، کنیا، اوشدی، چھتر، جوتا، آسن، شہیہ، تامبول، مالا، پنکھا آدھی تری لوکی میں سکھ جانے والے کو اوشدان کرنا چاہیے جو ست پاتر کو دان دیتے ہیں وہی اپنا ہیت کرتے ہیں جیون میں دان میں دیا ہوا پردھات ہی سورگ میں پرابت ہوتا ہے اور وہی بھوگا جاتا ہے اس دھرمشت کارپٹی کے ایسے وچن سن کر پریت آردھ ہو کر پھر بولا کہ ہے پتھک مجھ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آپ اوشد سروگی ہیں آپ جیون کا آدھار مجھے دل دیجئے اس پراندان میں اب ولمب مت کیجئے پریت کے وچن سن کر پتھک نے نیای پون وچن کہے پتھک نے کہا کہ ہے پریت سنوں میرے ماتا پتہ بھرنگو شیطر میں بیٹھے ہیں انہی کے لئے میں تیرت راج سے یہ گنگا جل لے کر آیا ہوں جو بیچ میں ہی تم نے گنگا یمنا کے سنگم کے جل کو مانگا ہے تب یہ وچار کر کے کہ پرانیوں کی پران رکشہ کرنا ہی سب سے بڑا دھرم ہے اتہ تمہیں جل دے کر تتھا تمہاری پران رکشہ کر کے ماتا پتہ کے لئے میں پھر سے جل لے کر کے آوں گا یہی مانشہ دھرم کی شدی ویدھی مجھ کو پربل جان پڑتی ہے سب دھرموں کا سار تتہ سبھی دھرم کے جاننے والوں کو یہ چاہیے کہ تن من اور دھن سے دوسروں کا اوبکار کرے پروپکار سے اتپن تتہ پنیسو یگیو کے تلیہ ہے پروپکار کے لئے دھدیچی رشی نے اپنے پران تک دے دیئے تھے لومیش جی نے کہا کہ ایسا کہہ کر اس دھرمشت شیشت برامن پتھک نے اس کی پران رکشہ کے نیمت اس پریت کو گنگا یمنا کے سنگم کا جل دے دیا پریت نے پریتی پوروک اس جل کو پیا اور اپنے مستق پر مارجن کیا اسی شن وے پریت شریر کو تیاغ کر دیوے دہ دھاری ہو گیا اس بڑے آشچڑیے کو دیکھ کر اس کیرل پریت نے کہا کہ ارے تریوینی کے جل کے بندوںوں سے یہ پریتتو سے مکت ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ براما جی بھی اس جل کے گن کا ورنن نہیں کر سکتے نہیں تو گنگا جی کے جل کو مہادیر جی اپنے مستق پر کیوں دھارن کرتے جو ایچ انتہ شکتی والا گنگا جی کا جل تل ماتر بھی پی لیتا ہے وے دیوتا اتما گندھر ہو جاتا ہے جو گنگا اسنان کرتا ہے وے ویشن اپد کو تتا سورگ کو پرابت ہوتا ہے یدی سمبندی لوگ گنگا جی کے جل میں ترپڑ کرتے ہیں تو نرک میں رہنے والے پتر لوگ سورگ میں جا کر بھرمتو کو پرابت ہوتے ہیں گنگا جی کے سامان انیا کوئی دوسرا مکتی پرداتا نہیں ہے ہے پرتک تم آئشمان ہو تم دھارم میں ویمک کبھی مت ہونا تم نے میرا گنگا جل کے دان سے ترند ادھار کر دیا لومیش ریشی بولے کہ ایسا کہہ کر وے کیرل پیشاچ اس پرتک کو آشیرواد دے کر سورگ کو چلا گیا اور وے پرتک سنگم کے جل کی مہمہ کو کہتا ہوا پھر سے جل لینے کے لیے اسی مارگ سے پریہا کو چلا گیا وششت جی آگے بولے کہ ہے راجن دلیپ اس پریاغ مہاتیمہ کو سن کر تتہ مونی کو نمسکار کر وے ماغ ماس میں پریاغ میں گنگا یمنا کے سنگم میں اسنان کر پاپوں سے چھوٹ کر پشاچ سریر سے مکت ہو دیویشری دھارن کر کے درویر دیش کا راجہ ہو بھکتی پوروک سب سے دیش چھوڑ کر بھگوان نارین کی اسطوطی کرتا ہوا جن کی گندھروں نے اسطوطی کری سوارگ کی اسطریوں نے پنکھا جھلا اُتتم ویمان پر چڑھ کر اندرپوری کو گیا ہے دوششت یہ اتحاس پنیا یش کیرتی گیان موکش آدھی کو دینے والا درگتی کا ناش کرنے والا ہے اب میرے ساتھ یہ کنیائیں اور آپ کا پتر تتھا تم بھی سگتی پانے کے لیے پریاغ میں چل کر ایسا پنیا فل کا دینے والا ماغ اسنان کرو جو دیوتاؤں کو بھی نہیں ملتا وہاں جانے پر یہ پرس پرشاپ سے شاپید ہوئے پیشاچ اور پیشاچنی تورنت شاپ سے مکت ہو جائیں گے وششت جی بولے کہ اس پرکار لومیج جی کے مک کمل سے امرت میں مدور کتھا کو سن کر انہی کے ساتھ ان لوگوں نے دکشندشا کو پرستان کیا اس کے آگے کا مہاتیہ میں ہم انتیسویں ادھائے میں سنیں گے آئیے اب ہم ماغماس کے اسنان کی ایک پرانی کتھا کو سنتے ہیں بہت پرانی بات ہے ایک بار ایک بہت چھٹا سا گاؤں تھا اس گاؤں میں ایک سہوکار پریوار تھا اس میں چار بیٹا بہو اور خوب سارے پوتے پوتی تھے سہوکار کی مرتیو بہت پہلے ہی ہو چکی تھے سہوکار نے بڑی ہی ہمت والی دھارمی پرورتی کی مہلا تھی اس کا نام ساویتری تھا وہ ہر سال ماغماس میں اسنان اور رت کیا کرتی تھی سمیں بیٹنے لگا دن پرتی دن اب ساویتری دیوی کا بھی سواستہ بگڑ رہا تھا تب ایک بار کی بات ہے ماغ کا مہینہ لگنے والا تھا ساویتری دیوی اپنے بیٹا بہو سے بولی کہ ماغ کا مہینہ لگنے والا ہے میں ماغ ماس کا اسنان اور رت کروں گی تب سبھی بیٹا بہو نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں اب آپ ماغ ماں کا اسنان اور رت مت کرو لیکن ساویتری دیوی نہیں مانی تب بیٹا بہو اپنی ماں سے بولے کہ ماں آپ نے پوری عمر ماغ میں اسنان اور رت کیا ہے اب بڑا پہ میں اگر ماں کا اسنان اور رت نہیں کریں تو کیا بگڑ جائے گا اس رات سابطری دیوی کو نین نہیں آئی دوسرے دن اس نے ایک چٹھی لکھی کہ میرے بچوں میری چنتہ مت کر میں تیرت یاترہ پر جا رہی ہوں جب میرا منشاند ہو جائے گا تو میں خود آ جاؤں گی ایسا لکھ کر گھر میں کسی کو بینا بتائے و اکیلی چپ چاپ گھر سے نکل گئی چلتے چلتے و گاؤں سے باہر جنگل میں پہنچ گئی وہاں جنگل میں اسے ایک گائے ملی تب اس گائے نے سابطری دیوی سے کہا کہ اری بڑیا مائی جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہے کیا تو میرا ایک کام کر دے گی کیا میرے کھوٹے کی صفائی کر دے گی تو سابطری دیوی نے بڑے ہی جتن کے ساتھ گائے کے کھوٹے کی صفائی کری اور اس کے لیے ہری ہری گاس جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہے جرہ میرا ایک کام تو کر دو میرے پیڑ کے آس پاس بہت سے کانٹے دار جھاڑ 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 گائے ہیں جرہ یہاں صاف صفائی کر دو سابطری دیوی نے پوری مہنس سے سی ہوڑے کے پیڑ کے پاس کانٹے دار جھاڑیاں ہٹا دی اور صفائی کر کے وہ وہاں سے آگے چل دی آگے اسے ایک گھوڑا ملا تو گھوڑا سابطری دیوی سے بولا کہ بہن میں بہت بیمار ہوں چل نہیں سکتا کیا تم مجھے ہری ہری گھاس کھانے کے لیے لا دو گی تب سابطری دیوی پاس ہی کھیت میں سے ہری ہری گھاس کی تین چال پولی باندھ کر کے لائی اور گھوڑے کے پاس لا کر کے ڈال دی اور پھر وہاں سے بھی آگے چل دی چلتے چلتے اسے ایک اجاز محل دکھائی دیا سابطری دیوی آشچری چکیت رہ گئی کی اس انسان جنگل میں اتنا سندر محل کہاں سے آگیا ایک بار تو وہ ڈر گئی لیکن ہمت کر کے وہ محل میں گئی تو وہاں اس نے دیکھا تو وہ آشچری میں پڑ گئی وہاں بھگوان شنکر اور ماتا بار ویتی جی چوپڑ پاسا کھیل رہے تھے سابطری دیوی کو لگا کہ کہ میں مر تو نہیں گئی کیا میں پرلوک میں تو نہیں پہنج گئی تب اس نے اپنی آنکھوں کو کئی بار مسئلہ تب ایک دیو دوت سابطری دیوی سے بولا کہ اری بڑی مائی تو تو جی بیت ہے تمہارے لیے ہی یہ ساری مائی فیلائی گئی بھگوان میرے پاس آپ کا دیا ہوا سب کچھ ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے تب بھگوان شنکر اور مات پاروطی نے کہا کہ تم واپس گھر جاؤ تمہارا گھر دندولت کی بھنڈار سے بھر جائے گا سابطری دیوی تو بھگوان کے درشن پا کر دھنی ہو چکی تھی وہ خوشی خوشی واپس گھر کی او چل دی چل 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 راستے میں اسے واپس وہی گھوڑا ملا اس گھوڑے کے اب کی بار بھگی بندی ہوئی تھی اس گھوڑے نے سابطری دیوی سے کہا کہ بہن تم میری بھگی میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں گا سابطری دیوی بھگی میں بیٹھ گئی آگے چل پر وہی سیہوڑے کا پیڑ ملا سیہوڑے کا پیڑ سابطری دیوی سے بولا کہ بہن تیرے لیے یہ سونے کی مورو سے بھرا ہوا یہ کلش ہے تو اسے اپنے ساتھ لے جا سابطری دیوی یا کپیلا گائی لے جا تب سابطری دیوی نے بھگی کے پائے سے گائی کی رسی باندھ لی اور اسے گھر لے آئی گھر میں اس کے بیٹا بہو اس کا انتجار کر رہے تھے بیٹا بہو اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے سابطری دیوی جب گھر آئی تو جب گام والوں کو یہ پتہ چلا کہ سابطری دیوی کو بھگوان شنکر اور ماتا پاروطی نے درشن دیئے ہیں اور اپنے ساتھ خوب سردھن لے کر آئی ہے تو سارے گام والے سابطری دیوی کے پاس آنے لگے اور ان کے چرن چھوکر آشیروا مانگنے لگے انہی کے درشن کرنے کے لئے جاؤں تو اس نے بھی ویسے ہی کیا جیسا کی سابطری دیوی نے کیا تھا ایک دن وہے بھی گھر کو چھوڑ کر چلی گئی بینہ بولے گھر سے نکل گئی سکیہ بڑی مائی نے بھی گھر چھوڑ دیا چلتے چلتے گاؤں کے باہر چلی گئی تب وہ بھی جنگل میں پہنچ گئی اسے بھی وہی گائے ملی اس گائے نے سکیہ بڑی مائی سے کہا کہ بہن کیا تُو میرے خوٹے کی صفائی کر دے گی تو سکیہ بڑی مائی بولی کی میں کیا تیری نوکرانی ہوں جو تیرے خوٹے کی صفائی کروں ایسا کہہ کر وہ وہاں سے آگے چل دی آگے اسے سی ہوڑے کا پیڑ ملا اس پیڑ نے پھر سے کہا کہ بہن کیا تُو میرا ایک کام کر دوگی دیکھو میرے پیڑ کے آس پاس کنٹیلی جھاڑیاں مائی سے کہا کہ بہن میں تین چار دنوں سے بھوکا ہوں کیا تم مجھے کہیں سے گھاس کھانے کو لا کر دے دوگی تو سکیہ بڑی مائی نے کہا کہ ارے کیا میں تمہیں کوئی کام والی دکھائی دیتی ہوں جو تمہارے لیے گھاس لا کر کے دوں اور اس طرح سکیہ مڈی مائی وہاں سے آگے چل دی صبح سے دو پہر اور دو پہر سے شام ہو گئے لیکن اسے کوئی محل دکھائی نہیں دیا بھوک اور پیاس سے وہ تڑپنے لگی دکھی ہو کر واپس گھر کی اور چل دی تو اسے وہی گھوڑا ملا اس گھوڑے نے سکیہ بڑی مائی کو دلتی ماری سی ہوڑے کے پیڑ کی ایک ڈال بھر بھر آ کر سکیہ بڑی مائی کے سر کے اوپر گئی اور گائی نے سکیہ بڑی مائی کو خوب سنگ مارے اور دور تک خدیر دیا بھگوان بھی انہیں درشن دیتے ہیں جو صاف من کے اور دیالو ہوتے ہیں یہ شنگ بھگوان یہ مات پاروطی جی جیسے آپ نے سابطری دیوی کو درشن دیئے ویسے سب کو دینا کہانی کہنے والے کو سننے والے کو اور خراب بھرنے والے کو گھر تیو پوری 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 پاروان چڑھے بھولے بھولے سب کی مدد کیا کرتے تھے بھرامن کی بیٹی کا نام سو لکشنا تھا جیسا نام تھا ویسے ہی اس میں گھن تھے بھرامن دم پتی وشنو بھگوان کے پرم بھکت تھے جب سو لکشنا نے اپنے ماتا پتا وی دادی کو وشنو بھگوان کی پوجا پات کرتے ہوئے اور ورط کرتے ہوئے دیکھا تو سو لکشنا بھی اپنے ماتا پتا اور دادی کے ساتھ وشنو بھگوان کا پوجن کرنے لگی اور ہر گروو وار اور اکادشی کا ورط کرنے لگی اس طرح ان کے دن اچھے سے بیٹ رہے تھے پرانتو ہونی کو کچھ اور ہی منجور تھا ایک دن بھرامنی اجیاد بیماری سے چل بسی بھرامن کے اوپر دکھوں کا پہا ٹوٹ پڑا تب ایک دن پریوار والوں کے دباؤ میں آ کر بھرامن نے دوسرا ویوہ کر لیا سوتیلی ماں کا ویوہار کچھ سمہ تک تو ٹھیک رہا لیکن سال بر بار جب اسے سم کی دو جڑوہ بیٹیا ہو گئی تو اس کا ویوہار سوتیلہ ہو گیا گھر کا سارا کام ویسو لکشنا سے کروانے لگی سو لکشنا کی دادی اور پتا نے نئی بہو سے خوب ونطی کری کہ سو لکشنا کے ساتھ دوگلہ بڑھتا نہ کرے لیکن سوتیلی ماں کے اوپر کوئی پربھا نہیں پڑا سم بیٹنے لگا جب سو لکشنا ویوہ لائک ہوئی تو سوتیلی ماں نے اس کا ویوہ ایک کوڑی کے ساتھ کر دیا لیکن سو لکشنا نے اسے اپنا بھاگیا مان کر سیکار کر لیا سو لکشنا اپنی ماں کے اوپر گئی تھی ویوہ ویشنو بھاگوان کی پرم بھاکت تھی ویوہ ہر گروبار اور اکادشی کورت کرتی تھی سو لکشنا کا پتی اپنے پورو جنم کے پراربد کے کارن کوڑی تھا اس کے شریر میں انیک گاؤ تھے جن میں خون رسطہ رہتا تھا لیکن سو لکشنا نے پورے من سے اور نی سوارت بھاو سے اپنے پتی کی سیوہ کرنے لگی وہ اپنے پتی کی سیوہ دیوتا مان کر کرتی تھی تب ایک دن اس کے پتی نے گھر کے جھروں کے میں سے ایک سندر ویشی کو جاتے ہوئے دیکھا وہ ویشی کسی ارواشی سے کم نہیں لگ رہی تھی اس کے انگ انگ سے سندر جھلک رہی تھی اس ویشی کی سندر کو دیکھتے ہی کوڑی کے اندر کامانگنی کی اگنی بھڑک اٹھی وہ اداس ہو کر دکھی ہو کر بیٹھ گیا تب سولکشنا نے اپنے پتی کو اداس دیکھا تو اپنے پتی سے ان کی اداسی کا کارن پوچھا تو اس کے کوڑی پتی نے کہا کہ تم میری اچھا کو پوری نہیں کر پاؤگی اس لیے کہنے سے کوئی لاب نہیں پرنتو سولکشنا نے جد پکڑ لی کہ سوامی آپ مجھے بتائیے اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں آپ کی اچھا کو کیسے پوری کر پاؤں گی تب کوڑی پتی نے اپنی من کی بات بتائی تب سولکشنا نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ سوامی آپ مجھے تین دن کا سمیل دیجئے میں آپ کی اس اچھا کو جرور پوری کروں گی تب اس راتری کو صبح چار بجے تڑکے ہی سولکشنا ویشا کی حویلی نمہ مکان پر گئی اور اس کے آنگن میں جھاڑو لگئی سندر سندر مانڈنے مانڈے اور صبح جاگ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنے گھر آگئی اس طرح سولکشنا تین دن تک لگا تار ویشا کے گھر کے آنگن میں جھاڑو لگانے لگی تین دن تک جھاڑو لگاتی رہی اور مانڈنے مانڈتی رہی ادھر ویشا جب سوکر اٹھتی اور اپنے آنگن میں ساف سفائی اور سندر سندر مانڈنے دیکھتی تو وہ منی من سوچنے لگی کون آج کل میرے آنگن میں سندر سندر مانڈنے مانڈ رہا ہے اور کون میرے آنگن کی ساف سفائی کر رہا ہے تب ایک دن ویشا نے اپنے نوکروں داسیوں اور باندیوں سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے آنگن میں جھاڑو لگا رہا ہے اور سندر سندر مانڈنے مانڈ رہا ہے تو سبھی سیو کو داسیوں اور باندیوں نے ویشا سے کہا کہ مالکن نے معلوم یہ کاری کون کر رہا ہے ہم پتہ کر کے آپ کو بتا دیں گے تب چوتھے دن ویشا بھی اس راتری کو نگرانی کرنے لگی چوتھے دن چار بجے جب سولکشنا جھاڑو لگا کر مانڈ نے مانڈ کر جانے لگی تو ویشا نے اسے پکڑ لیا اور ویشا نے پوچھا کہ ارے بھرامنی آپ ایسا گھور انیائے میرے ساتھ کیوں کر رہی ہو میں آپ کے اس کاریے سے پاپ کی بھاگن بن رہی ہوں اگر آپ کو میرے سے کوئی کام ہے تو آپ بتائیے لیکن آپ میرے بھردوں ہے بھرامنی آپ مانگیے آپ کو کیا چاہیے تب بھرامنی نے ڈرتے ڈرتے اپنے پتی والی پوری بات بتائی کہ میرا پتی ایک راتری آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہے تب ویشا نے منی من سوچا کہ اگر اس کا پتی سادارن ہوتا تو کوئی دکت نہیں تھی لیکن کوڑی کے ساتھ کیسے ایک راتری میں سو پاؤں گی لیکن کچھ سوچ ویچار کر ویشا نے کہا کہ ہے بھرامنی جب آپ اتنا بڑا دل کر کے اپنے پتی کو میرے ساتھ سونے کی اجازت دے سکتی ہے تو پھر مجھے بھی بڑا من چاہیے ہے برامنی آپ آج راتری کو اپنے پتی کو میری حویلی پر لے آنا تب سولکش ویشا کو دھنیو دے کر گھر آ گئی اور اپنے پتی کو پوری بات بتائی تو اس کے پتی کو بہت خوشی ملی تب اسی راتری کو ایک انی گھٹنا بھی گھٹیت ہوئی اس نگر کے راجہ کی رانی کا بیش کیمتی ہار کو چور چور کر کے لے گیا تھا تو راجہ نے اپنے سیوکوں اور پہرے داروں کو آدیش دیا کہ جاؤ رانی کا ہار چوری کرنے والے چور کو پکڑ کر کہ لاؤ نہیں تو میں تم سب کو فاسی پر چڑھ دوں گا سب سیوک اور پہرے دار موت کے بھے سے تھر تھر کاپنے لگے سب چور کو پکڑ جگر جگر گھومنے لگے تب انہیں ون میں ایک سادو جو اپنے پورے شریر پر دھونی رمائے تپشہ کر رہا تھا وہ ملا سینی کو وے پیرے داروں نے سمجھا کہ یہ چور ہے جو ویش بدل کر یہاں جنگل میں بیٹھا ہے سب سیوک اسے پال کی سہیت اٹھا کر راجہ کے پاس لے گئے اور بولے کہ مہاراج یہ وہی چور ہے جس نے رانی کا بیش قیمتی ہار چُڑھا یا تھا آپ آگیا دیجئے اس کا کیا کرنا ہے تب راجہ نے آگیا دی کہ اسے نگر کے چوراہے پر کاتوں کی سیج پر لٹا دو تا کی اس کا پورا شریر کاتوں سے چھلنی ہو جائے اور یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے سیوکوں نے ایسا ہی کیا ادھر سلکشنا پوری رات سوئی نہیں اردھ راتری کو سلکشنا نے اپنے پتی کو جگایا اور کہا کہ سوامی اٹھئے ہمیں ویشہ کی حویلی پر چلنا ہے تو کوڑی سے نہ اٹھا گیا نہ ہلا گیا تب کوڑی نے اپنی پتنی سے کہا کہ میں تو چلنے میں ایسا مرد ہوں تو سلکشنا نے اپنے کوڑی پتی کو پیٹ پر لادا اور ویشہ کی حویلی کی اور چل پڑی چلتے چلتے اندھیرے میں کوڑی کا پا اسی سادو کا پاؤں لگتے ہی ویدرد سے سیحر اٹھا اور اس نے شاپ دیا کہ جس نے مجھے اتنی ایسا ہینی پیڑا پہنچائی ہے ویسور یہ ادھے ہوتے ہی راکھ کے ڈھیر میں بدل جائے جب سو لکشنا نے سادو کے مو سے شاپ والی بات سنی تو اس نے اسی شن کہا کہ اگر میں نے پوری نی سوارت بھاو سے وشنو بھاگوان کی پوجا کری ہے اکادشی اور گروووار کا ورد کیا ہے تو سوری ادھے ہوئے ہی نہیں پھر سو لکشنا اپنے پتی کو ویشیہ کے پاس لے کر کے گئی اس کے بعد ویشیہ کوڑی کے ساتھ سو کر اسے سنتشت کر دیا اپنے پتی کو پنہ پیٹ پر لاد کر گھر لے آئی تب تین دن نکل گئے لیکن سوری ادھے ہوا ہی نہیں آکاش پاتال اور پرتوی پر سبھی جیو جنتو جناور پشو پکشی یہاں تک کی انسان دیوتا کنر یکش راکش سادو سنت پندیت مہاتم سبھی حیران پریشان ہو گئے کی کیسا عدبت سمیں اپستیت ہو گیا ہے کی سوری ادھے ہو ہی نہیں رہا سبھی کے ساتھ تری لوگ کے سبھی دیوتا چکیت ہو گئے تب بھرمہ وشنو مہیش سبھی دیوتاوں کا سنگھ سنگ ڈول پڑا تب نارد مونی وہاں آئے اور سبھی دیوتاوں سے بولے کہ دیوتاوں اپنے پتی کو بچانے کے لیے وشنو بھگوان کی سیوہ پوجن گروہ اور ایکادشی کے پنیہ کو دے کر سوری ادھے ہونے سے روک دیا تب سبھی دیوتاوں نے وشنو بھگوان سے ونطی کری کہ اب آپ ہی اس سنکڑ سے بچا سکتے ہیں تب وشنو بھگوان گروڑ پر سوار ہو کر برامنی کے آنگن میں اتر گئے تب وشنو بھگوان سولکشنا کو دکھائی دے رہے تھے لیکن کوڑی کو دکھائی نہیں دے رہے تھے جیسے ہی وشنو بھگوان کو سولکشنا نے دیکھا سوارد پوجا اور رت سے سنتشت ہوا تم وردان مانگو میں تمہیں وردان دینے کے لئے آیا ہوں لیکن تم سوریہ کو شاپ سے مکت کر دو تمہارے اس شاپ سے سمپون چراجر پشو پکشی انسان سبھی مرتیو کو پرابت ہو جائیں گے تب سولکشنا بولی کہ بھگوان میرے پتی ہی میرے سب کچھ ہے میرے پتی سے بڑھ کر اور کوئی نہیں اگر سوریہ ادھے ہوا تو میرے پتی سادو کے شاپ سے راک کے ڈھیر میں بدل جائیں گے تب وشنو بھگوان نے وردان دیا کہ کلیانی میں تمہیں وردان دیتا ہوں کہ سوریہ ادھے ہونے تب سولکشنا نے اپنے کہے ہوئے واقع واپس لیے اسی شن سوریہ ادھے ہو گیا سبھی چراجر جگت کے پرانیوں نے سکون کی سانس لی تو دیوتاؤں کو بھی سنتوشتی ہوئی بھگوان وشنو نے سولکشنا کو وردان دیا کہ تمہارا پتی اتی سندر بلوان دنوان چکروتی راجہ ہوگا تمہیں سات پتر ہوگے سات ہی تم اس سنس سار کے سبھی سکھوں کو پرابت ہوگی تمہارے پتی کا کوڑ دور ہو جائے اسے سندر نیروگی کنچن جیسی کائی پرابت ہوگی وہ دوسرا کامدیو کے سمان ہوگا ایسا کہہ کر وشنو بھگوان انتردھیان بے کنٹ کو پرابت ہوئی اس طرح سو لکشنا کو وشنو بھگوان کی پوجا کرنے گروہ اور اکادشی کا ورد کرنے کا پرنی افل پرابت ہوا اس طرح آج ہم نے ماغ ماس کے مہات ادھائی سنا ساتھی ہم نے اس میں ماغ ماس کے سنان کی پورنی قطع سنی آش کرتی ہوں آپ کو یہ ادھائی جروع پسند آئے گا میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا دھنی واد آگے آنے والی قطع کہانی کے لئے بھی آپ اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیں دھنی واد